کچھ لوگ لوہے کے ساتھ مل گئے ہیں یہ زیادہ خطرناک ہیں کیسے خطرناک؟ ایک آخری مثال اور بات کو یہی پر روک رہا ہوں آگا جی کا حکمتہ میں حاضر ہو گیا اور ان کا یہ بھی حکمتہ کہ چند مزار شاہد بھی میں پیش کروں کیا ہو رہا ہے آج ہماری ملت کے ساتھ پوری ملت اسرانیہ کے ساتھ اور بالخصوص ملت تشریعوں کے ساتھ اس لیے بھی ایک چھوڑی سی مثال اور وہ یہ ہے کہ ایک شکاری نے ایک تیتر شکار کیا اس کو لائے پھجرے میں لاکے گھر میں تین مہینے اس کو تربیت دی اور اس کو بولی سکھائی اور اپنے آواز پہ اس کو بولنا سکھایا جب وہ سیکھ گیا تربیت یافتہ تیتر کو لے کر وہ جنگل میں آیا وہاں کہ اس نے پہلے جال بچھایا پھر اس تیتر کو پھجرے میں وہاں رکھا جاری کے پیسے چھپ کے بیٹھ گیا اور پیچھے بیٹھ کر اس نے تیتر کو آواز دی بول بیٹا بول بہت سیکھا ہوا تھا جیسے اس نے آواز دی تو اس نے بولنا شروع کیا جنگل کے تیتر یہ سمجھے کہ یہ تو ہمارا اپنا ہے یہ پتہ نہیں کس مسئیبت میں ہے یہ پتہ نہیں کس آفت میں ہے جانا چاہیے اس کی بات سننا چاہیے اس کی مدد کرنا چاہیے جنگل کے سارے جانبار اس کے گرد جمع ہو گئے اور جب شکاری نے دیکھا کہ یہ جمع ہو چکے ہیں تو اس نے جال کو کھینچ لیا اور اس میں سارے تیتر پھس گئے وہ لے کے ان کو گھر میں آیا پالتو تیتر کو اس نے اوپر کسی جالے میں رکھا اس کے سامنے کاجو مادام کشمش ڈال دی وہ اس کھانے میں مشہور ہو گیا اور اس کے سامنے ان تیتروں کو اس نے زبا کیا ان کو کاتا ان کو مارا لیکن وہ اپنے کاجو اور مادام کھانے میں لگا رہا اور اس نے پروہ تک رکھی آج استحار نے آج دشمن نے ہم میں سے چند تیتر شکار کر لیے ہیں وہ ان کو وہاں بولیاں سکھاتا ہے بولیاں سکھا کے ہمارے ممبروں پر بھیتا ہے شیعہ بنا کے ظہر ہے کہ اہل سنت میں سی آئی اے کا اہل سنت اگر وہ خارجی بن کے آئے گا نام خارجیت کا لے کر آئے گا تو کوئی اہل سنت انہیں اپنی مساجد اور مراکز میں کچھ انہیں نہیں دے گا اس لیے کہ خارجی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور اگر کوئی نسحری بن کے ہمارے ممبر پر آئے گا تو نسحری نلس العین ہے نسحری مشرک ہے تو کوئی شیعہ انہیں اپنے امام مارگاہ میں داخلے کی اجازت نہیں دے گا لہٰذا وہ شیعہ کا لباس پہنکی آتا ہے اور آکے وہ بولی بولتا ہے جو استعمار نے اور شکاری نے اسے سکھائی ہے اور جو پیچھے سے بیٹھ اس کو آباد دیتا ہے بول بیٹا بول اور وہ یہاں آکے بولتا ہے کبھی علی رب کے نعرے لگ رہے ہیں کبھی علی اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں مصطبعہ کے مذہب کو کمزور کیا جا رہا ہے نظام امامت و بلایت اور نظام بلایت فقی کے خلاف آوازیں کسی جا رہی ہیں اور نیچے سے لوگ انہیں اپنا سمجھ کے نعرے لگاتے ہیں پھر وہ ویڈیوز بنتی ہیں پھر وہ سوسائل بمبار کو تربیہ دینے کے لیے وہ دکھائی جاتی ہیں دیکھو یہ کہتے ہیں علی رب ہے علی اللہ ہے ہمارے چودہ خدا ہیں ہمارے بارہ خدا ہیں اور وہ جا کے ان کو سناتے ہیں اور وہ بمبار تیار کیے جاتے ہیں قوم زبا ہو رہی ہے اور وہ لوگ مطمئن اور خوش ہیں اس لیے کہ انہیں اپنے حصے کا کاجو اور بادام مل رہا ہے جب تک ان استعمار کے تربیہ تیافتہ تیتروں کو آپ نہیں پہچانیں گے اور ان کا مقابلے کے لیے کھڑے رہی ہوں گے کیا عزیب الشاند پیغام دیا اتاد محصب نے اور یہ قرآن کا پیغام ہے جو انہوں نے صورت انتاز میں پہنچایا کہ اللہ فرما رہا ہے قیام کرو اللہ کی خاطر ایک ہو تو کھڑے ہو جاؤ دو ہو تو کھڑے ہو جاؤ آج جو استعمار نے اور ان دشمنوں نے اور ان ساسوں نے جو طریقہ کارک کیا ہے بسیں بھر کے لاتے ہیں کوچیں بھر کے لائی جاتی ہیں ہزاروں سیکھوں لوگ اپنے لائے جاتے ہیں خریدے ہوئے انہیں سامنے بٹھایا جاتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی بیان کریں مسلمات مذہب کے خلاف بات کریں آپ نے ہمیں داد دینا ہے نعرے لگانے ہیں اور دوسرے لوگ بھی پھر ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ جن کے ذہن خالی ہیں ان کو پہچانو جب تک ان کا راستہ نہیں رکھو گے تو پھر اس امت کو اس قوم کو تباہی سے نہیں بچایا جا سکتا میں بہت چھوٹا سا تعلیم تھا چند ٹوٹے پوٹے الفاظ میں میں نے چاہا کہ میرا ایک نیسن میرا ایک پیغام پہنچے اس امت مسلمہ کی آقمت اسی میں ہے کہ ہم سب نظامیں ولایت کی سرپرستی میں آ جائیں اور کوشش کریں جس ممبر سے یہ خلافات پھیلائی جا رہی ہیں اور مسلمات مذہب کو کمزور کیا جا رہا ہے اسی ممبر ہی سے ان کو کنڈمٹنا چاہیے مجلس کرانے سے زیادہ اہم ہے ساکر کا انتخاب کہ آپ جو کروڑ بلا رہے ہیں آپ ان کو میسیج اور پیغام کیا دینا چاہتے ہیں تو زہرے کے پیغام وہی لوگ دے پائیں گے جو نظام امامت و ولایت سے واقفیت رکھتے ہوگے اس لیے علماء مکتب تشریعوں کا چہرہ ہے علماء کو آگے آنا چاہیے اور خوشی اس بات کی ہے کہ جس ادارے میں آپ تشریف فرما ہے اس ادارے کی بنیاد اسی پر ہے کہ عقیدت اہل بیت کے ساتھ ساتھ اگلی منزل معرفت اہل بیت اور پھر معرفت سے حقیقت کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے اور الحمدللہ آگے یہ ادارہ ایک آفتاب پن کے عمرہ ہے اور دعا ہے کہ خالق کے قینا استاد مرشب کو طول امن عطا فرمائے اور اس قسم کے شینکلوں مراکز پاکستان میں قائم ہو دعا ہے مرارہ ہے مرارہ ہے Murder زر روز زر روز موسیقی